یہ تو ظاہر ہے کہ دنیا کی نعمتیں ہم پر مخفی نہیں ہیں اور دودھ اور انار اور انگور وغیرہ کو ہم جانتے ہیں ان کی مثالیں قرآن کریم میں دی گئی ہیں اور ہمیشہ یہ چیزیں کھاتے ہیں تو اس سے معلوم ہوا کہ وہ چیزیں اور ہیں اور ان کو ان چیزوں سے صرف نام کا اشتراک ہے پس جس نے بہشت کو دنیا کی چیزوں کا مجموعہ سمجھا اس نے قرآن شریف کا ایک حرف بھی نہیں سمجھا آپ مزید فرماتے ہیں کہ ہمارے سید و مولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہشت اور اس کی نعمتیں وہ چیزیں ہیں جو نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھی اور نہ کسی کان نے سنی اور نہ دلوں میں کبھی گزری حالانکہ ہم دنیا کی نعمتوں کو آنکھوں سے بھی دیکھتے ہیں اور کانوں سے بھی سنتے ہیں اور دل میں بھی وہ نعمتیں گزرتی ہیں پس جبکہ خدا تعالیٰ اور رسول اس کا ان چیزوں کو ایک نرالی چیز بتلاتا ہے تو ہم قرآن سے دور جا پڑتے ہیں اگر یہ گمان کریں کہ بہشت میں بھی دنیا کا حدود ہوگا جو گائیوں اور بھینسوں سے دوہا جائے گا گویا دودھ دینے والے جانوروں کے وہاں ریوڑ کے ریوڑ موجود ہوں گے اور درختوں پر شہد کی مکھیوں نے بہت سے چھتے لگائے ہوئے ہوں گے اور فرشتے تلاش کر کے وہ شہد نکالیں گے اور نہروں میں ڈالیں گے کیا ایسے خیالات اس تعلیم سے کچھ مناسبت رکھتے ہیں جس میں یہ آیتیں موجود ہیں کہ دنیا نے ان چیزوں کو کبھی نہیں دیکھا اور وہ چیزیں روح کو روشن کرتی ہیں اور خدا کی معرفت بڑھاتی ہیں اور روحانی غزائیں ہیں گوہ ان غزاؤں کا تمام نقشہ جسمانی رنگ میں ظاہر کیا گیا ہے مگر ساتھ ساتھ بتایا گیا ہے کہ ان کا سرچشمہ روح اور راستی ہے جتنی جتنی کسی کی روحانی ترقی ہوگی اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کی کوشش ہوگی اتنا اتنا اس جنت سے ایک مومن کو حصہ ملے گا مرد ہو یا عورت ہو وہ نعمتیں ایک مومن کے لئے مہیاں ہوں گی پس جو جنت اخر بھی جنت ہے اس کے حصول کی کوشش اس دنیا میں شروع ہو جاتی ہے جس قدر ایک مومن اس دنیا میں اپنی جنت خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لئے بنانے کی کوشش کرے گا اسی قدر بلکہ اس سے کئی گناہ بڑھ کر اخری جنت کا وارث بنے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا عجر دس گناہ بلکہ اس سے بھی لا محدود حد تک جل جاتا ہے پس جب اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ لا محدود عجروں کی خوشخبری دیتا ہے تو انسان اس کا احاطہ کری نہیں سکتا اس جنت میں مومن کے مقام کے بارے میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن نعمتوں کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے اس کو یہ کہہ کر تم پر وعدہ کیا گیا ہے کہ تاتح الانحار جس کے نیچے نہریں بیٹھتی ہیں جنت کی نعمتوں کی فراوانی جیسا کہ مسیح محمد علیہ السلام کے اقتباس سے ظاہر ہے یہ ظاہری دودھ اور شہد کی نہریں نہیں ہیں بلکہ اس کی اور ہی کیفیت ہے وہ عمل جو ایک مومن نے اس دنیا میں کیے اس لیے کہ خدا تعالیٰ کی رضا حاصل ہو اس کی جزا اس قدر زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی نعمت کی اگلے جہان میں نہریں چلا دی ہیں وہ جتنا چاہیں جب چاہیں اس سے فیض اٹھاتے چلے جائیں دنیاوی نہریں تو بارشوں اور پہاڑوں پر برف کی مرہونہ منت ہے اگر بارش نہ ہو برف نہ پڑے تو نہریں اور دریاز اکھ جاتے ہیں یا اگر زیادہ بارشیں ہو جائیں برفیں پڑ جائیں تو سہلاب آ جاتے ہیں دنیا کے ہر ملک میں ہم دیکھتے ہیں بجائے فائدے کے الٹا نقصان ہو جاتا ہے لیکن یہاں ان نعمتوں کی نہروں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک تو تمہارے نیچے نہریں ہیں یہ نعمتیں ہر وقت تو ہیں مجسر ہیں اور پھر یہ کہ ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے کسی اور کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے بلکہ تمہاری جنت میں تمہارا جنت میں آنا اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کر لینا ہی اس بات کے لیے کافی ہے کہ یہ نہریں تمہارے زیر تصرف ہیں اور پھر یہ نہریں خوش کھونے والی نہیں ہیں نہ ہی کسی قسم کا نقصان پہنچانے والی ہیں پھر فرمایا کہ خالدین افیہ ان نہروں اور جنتوں کی نعمت جنت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے کوئی عرصہ مقرر نہیں ہے کہ اتنا عرصہ عرصے کے لیے فائدہ اٹھا لو بلکہ ایک مرتبہ جب اللہ تعالیٰ کی رضا کی اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرتے ہوئے تم جنت میں آگئے تو پھر ہمیشہ ہی اس جنت میں رہو گئے ہمیشہ ہی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے رہو گئے اور یہ لا مادود نعمتیں ہمیشہ تمہارے تصرف میں رہیں گے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نعمتیں بھی لا مادود اور لا زوال ہیں ہمیشہ کے لیے تمہیں اس جنت میں رہنا بھی ہے لیکن کہاں رہنا ہے ایک ظاہری نقشہ کھینچائے کہ ایسے گھروں میں رہو گے جو مساکہ نتیبتن ہیں جو بہت ہی پاکیزہ گھر ہیں ایسے پاکیزہ گھر ہیں جن میں کسی قسم کی کسافت اور گندگی اور خیالات اور تصورات کی ناپاکی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ گھر دائمی جنتوں میں ہوں گے ان گھروں کی صفائی اور پاکیزگی عارضی نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے یہ تمام نعمتیں جو انسان کو اخربی جنتوں میں ملیں گی اور جنتی ان کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہوں گے لیکن سب سے زیادہ جو بات جنتیوں کی خوشی کا موجب ہوگی اور جس کے لیے اس دنیا میں بھی وہ نیک عمال بجا لاتے رہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہی فوض عظیم ہے یہی اصل کامیابی ہے تمہاری یہی واقعی مقصد ہے جس کے حصول کے لیے ایک مومن کو کوشش کرنی چاہیے اگر اس مقصد کو پا لیا تو جنت کی تمام قسم کی نومہ کا حصول ممکن ہو گیا حضرت مسیح محمد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اصل جنت خدا ہے جس کی طرف تردد منصوب ہی نہیں ہوتا اس لیے بہشت کے آزم ترین انعامات میں رضوان من اللہ اکبر کی رکھا ہے فرمایا انسان انسان کی حصیت سے کسی نہ کسی دکھ اور تردد میں ہوتا ہے مگر جس قدر قربِ الٰہی حاصل کرتا جاتا ہے اور تخلق بے اخلاق اللہ سے رنگین ہوتا جاتا ہے اسی قدر اصل سکھ اور آرام پاتا ہے جس قدر قربِ الٰہی ہوگا اسی قدر اصلی سکھ اور آرام پاتا ہے جس قدر قربِ الٰہی ہوگا بس یہ اصل مقصود ہے ایک مومن کا کہ خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کرنی کوشش کرے اور یہی نمون انبیاء کے حقیقی متبعین نے ہمارے سامنے رکھیں آپ کے ماننے والوں نے سامنے رکھیں یہ جنت کی نعمتیں جنت کی نہریں آلہ گھر یہ سب تو زائد انعامات ہیں ان عامال کا جو خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لئے ایک مومن کرتا ہے اور یہ صرف اخروی زندگی کے انعامات نہیں ہیں مرنے کے بعد کے انعامات نہیں ہیں بلکہ یہ دنیا کی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کی وجہ سے یا اس کی کوشش کی وجہ سے اس دنیا میں ہمارے لئے جنت بن جاتی ہے جیسا کہ مسیمہ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ انسان انسان کی حصیت سے کسی نہ کسی دکھ اور تردد پریشانی گھبرات بیچینی میں مقتلا ہے مگر اللہ تعالیٰ سے اختہ تعلق ہو اور انسان خدا تعالیٰ کو راضی کرنے کے لئے اس سے تعلق جوڑنے کی کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اپنی پریشانیوں دکھوں تکلیفوں کو خدا تعالیٰ ان پریشانیوں دکھوں اور تکلیفوں خدا تعالیٰ سکون میں بدل دیتا ہے پس اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کی ہم میں سے ہر ایک کو کوشش کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ نے جب مومن مردوں اور مومن عورتوں سے جنت کا وعدہ کیا ہے تو اس سے پہلی آیت میں بعض عمال کا ذکر کر کے یہ بھی بتا دیا کہ یہ عمل ہیں جو ایک مومن بنانے میں کردار ادا کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کا ذریعہ بنتے ہیں ورنہ صرف اپنے مو سے اپنے آپ کو مومن کہنے سے انسان مومن نہیں بن جاتا ہے موسیقی